تین تلسیاں ہوتی ہیں پہلی راما دوسری شاما تیسری بملا کونسی بملا تین تلسی ہوتی ہیں راما تلسی شاما تلسی کا تو آپ درشن کر لیتے ہیں ایک بملا تلسی ہوتی ہے تلسی جیسی شگر والا مریج جس کو شگر کی بیماری ہے اگر وہ بملا تلسی کا چوتھائی سے چوتھائی حصے کا بھی تکڑا ہفتے بھر میں یا مہینے بھر میں ایک جرہ سا تکڑا کھا لے تو شگر کا لیول برابر رہتا ہے چائے پھر وہ مہینے بھر میں کتنا بھی میٹھا کھائے اور ڈاکٹر سے کتنا بھی چیک کر رہا پر بملا تلسی کا ایک نیا میں اس تلسی کو کھانے کے بعد میں شکر کھا کر دیکھنا پانی جیسی لگنا چاہیے تو سمجھنا کہ بملا تلسی شکر اگر میتھی لگے تو وہ بملا تلسی نہیں اس تلسی کو کھایا کھانے کے بعد شکر کھا کے دیکھو اگر وہ پانی جیسی لگے تو سمجھ لو بملا تلسی گڑھ کھا کر دیکھنا فیکہ لگے مٹھائی کھا کر دیکھنا فیکی لگے تو سمجھ لو بملا تلسی ایک بملا تلسی اور دوسرا سرجنے کی پھلی ہوتی ہے سامر پھلی کیا بولتے اس کو سامر پھلی سامر پھلی کی جو پتیاں ہوتی ہیں اُس پرتیوں کے اکتیس جھومر لے لو اکتیس جھومر شیو راتری کے دن بھگوان شنکر کو راتری کے بارہ بجے چڑھا دو کتنی بجے راتری کے بارہ بجے شیو جی کو چڑھائیے اور چڑھانے کے بعد اس پر پانی چڑھا دیجئے جھومر کو اٹھا لائیے پانی میں اکال لو آدھا لیٹر پانی میں آئیسو گرام پانی ہو جائے اس کو تھنڈا کر کر شنکر جی کو پھر ابھی شک کر دیجئے ایک پاتر میں کٹورے میں اس کو جھل لیجئے شنکر جی پھر پانی چڑھا دو اس کو بھی تھوڑا سا جھل لو جھل کر لیاؤ اور شیو راتری سے ماتر پانچ دن لگا تار تھوڑا تھوڑا اس جل کو پینہ چالو کر دیجئے شگر جندگی میں سماکت ہو جائے گی اور لیور منا رہے گا پھر تم چاہے کتی بھی مٹھائی کھاؤ اور چاہے کتہ بھی ڈاکٹر کو چھت کر شیو مہا پران کی کتہ کتی ہے اکال مرتی وہ مرے جو کام کرے چنڈال کا کال اس کا کیا بگاڑے جو بھکت ہو مہا کال کا جو شنکر کی اردھنا میں لینہ ہے شیو کی ارچنا جنہوں نے کری ہے جندگی میں کبھی روگیوں نہیں رہ سکتے اور روک سے مکت ہے روک سماکتی ہے روک سماکتی ہے روک سماکتی ہے شیب آرہ شنکر کی اسے لیے شیب آرہ دھنا کی مول شیب آرہ شیب آرہ ایک ایوال ایک مہا دیو ایسے ہیں جو جندگی میں کیوں 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 دیووں کا بھی دیوہی دیوو تاؤں کا بھی باپ دیووں کا بھی دیو مہا دیو اور ایمان داری سے بوننا ایک گھر میں جو بجرگ بیکتی ہوتا ہے بوڑا بیکتی گھر کا جو ہوتا ہے وہ گھر میں کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتا دیکھے گا کیا ارے بولو تو نہیں گھر کا جو بڑا مٹی ہوگا گھر میں جو بجرگ ہوگا وہ گھر میں کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتا اسی طرح دیووں کا دیو مہا دیو جو دیوتاوں کا بھی دیوتا بن کر بیٹھا ہوا ہے جگت کا پتا ہے جگت کا پرمیشور ہے جو وہ کبھی اپنے پرتوی پر رہنے والوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتا